لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر زیادتی کا شکار ہونے والی ہوا کی بیٹی کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اندوہناک واقعہ پیش نہ آتا اگر کار کا پیٹرول ختم ہونے کے بعد ان کی جانب سے ہیلپ لائن پر کی گئی کال کے نتیجے میں پولیس موقع پر پہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹہ ضائع نہ کر دی خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلپ لائن پر کی گئی کال کے فوراں بعد پولیس کی بجائے ملزمان وہاں پہنچ گئے جن کو گاڑی میں اکیلی خاتون اور بچوں کی موجودگی کا پہلے سے اندازہ تھا حالانکہ ان کی کار کے شیشے کالے تھے اور باہر سے نہیں پتا چل سکتا تھا کہ اندر کون موجود ہے لیکن ان کی ہیلپ لائن پر کال کے فوراں بعد ہی ملزمان آگئے اور آتے ہی ڈنڈوں اور اینٹوں سے گاڑی کے شیشے توڑنا شروع کر دی جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ انہیں مخبری تھی کہ ایک اکیلی اور نہتی خاتون بچوں کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخبری ہیلپ لائن پر ہونے والی کال سے ہوئی تاہم پولیس ذرائع اس مفروضے کو رد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کے اس پہل صرف جرائم پیشہ افراد ہی ایسی بھیانک واردات کر سکتے ہیں جیسا کہ اب ثابت بھی ہو رہا ہے سینئر صحافی اور ٹی وی اینکر فریحہ ادریس نے سیالکوٹ لاہور موٹروے پر زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون سے بات چیت کی ہے اور پھر اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ٹویٹس کے ذریعے اس کی تفصیلات پیان کی فریحہ ادریس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون اس روٹ کے ذریعے ماضی میں بھی کئی بار سفر کر چکی تھی وہ گجرانوالہ سے ڈیفینس اپنے فیملی فرینڈز کے یہاں دعوت پر آئی تھی اور انہوں نے متاثرہ خاتون کو اس راستے پر سفر کرنے سے منع بھی کیا لیکن خاتون کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں سے سفر کر چکی ہیں اور یہ راستہ محفوظ ہے تاہم اس مرتبہ ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کی گاڑی کا پیٹرل ختم ہو گیا متاثرہ خاتون نے فریحہ ادریس کو بتایا کہ جب گاڑی رک گئی تو میں نے فوراں موٹروے پولیس کے ایمرجنسی نمبر 130 پر کال کی اور انہیں اپنا مسئلہ بتانے کے بعد اپنی لوکیشن سے آگاہ کیا خاتون نے بتایا کہ موٹروے پولیس نے مجھے ایک لوکل نمبر دیا اور کہا کہ میں اس نمبر سے مدد لے سکتی ہوں میں نے اس نمبر پر کال کی اور انہیں بھی اپنی لوکیشن سے آگاہ کیا تاہم پولیس کی مدد تو نہ پہنچی لیکن دو شیطان وہاں ضرور پہنچ گئے فریحہ ادریس کا کہنا ہے کہ ہیلپ لائن پر کال کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کے بقول وہ اپنی گاڑی میں بچوں کے ساتھ مدد کا انتظار کر رہی تھی اور گاڑی کو اندر سے لوک کر رکھا تھا خاتون کے مطابق اس دوران دو افراد اچانک سیدھے ان کے گاڑی کی طرف آتے دکھائی دیئے ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی اور انہوں نے آ کر مجھے تھمکانا شروع کر دیا وہ جانتے تھے کہ گاڑی کے اندر ایک اکیلی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور پتھر بھی تھے میں خوف صدا ہو گئی لیکن گاڑی وہاں سے نکال بھی نہیں سکتی تھی انہوں نے زور زور سے گاڑی کے شیشے پر مکے مارے اور دروازہ کھولنے کو کہا تاہم میں نے ایسا نہیں کیا تب انہوں نے ڈنڈوں اور اینٹوں سے گاڑی کے شیشے توڑ کر دروازہ کھول دیا اور مجھے باہر نکال لیا پھر انہوں نے مکوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی مارا پیٹا متاثرہ خاتون کے مطابق ان میں سے ایک شخص نے میری دو سالہ بیٹی کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا میں نے بھی بچی کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں سے گزرنے والی گاڑی کو دیکھ کر ہاتھ ہیلایا مجھے یقین تھا کہ وہ گاڑی رک جائے گی اور میری مدد کی جائے گی لیکن افسوس کہ اس گاڑی سے بھی مجھے مدد نہیں ملی اس دوران میں صرف اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھی اور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھی انہوں نے میرے بچوں کو بری طرح پیٹا متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ میرے بچوں اور خود میرا بھی خون بہ رہا تھا بچوں کے جوتے روڈ پر پڑے ہوئے تھے صفاق درندوں کے آزائیں واضح تھے مجھے حیرانی نہیں ہوئی کہ انہیں کسی نے میرے بارے میں اطلاع دی ہیں انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اس پر عمل کرنے کیلئے مکمل تیار نظر آ رہے تھے متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس دوران میرا موبائل فون نیچے گر گیا جو کہ بعد میں گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے ملا انہوں نے کہا کہ جب وہ میرے بچوں کی جان بخشی کے عوض مجھے ویرانے میں لے جا رہے تھے تو اس دوران بھی میں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ گھبرانا نہیں میں ٹھیک ہوں انہوں نے بتایا کہ اس دوران ان میں سے ایک شخص نے میرے سر پر بندوق ماری میں اس دوران دعا پڑھ رہی تھی اور اپنے بچوں سے کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں بچوں نے بھی دعائیں پڑھنا شروع کر دی فریحہ ادریس کے مطابق متاثرہ خاتون نے بتایا کہ وہ دونوں افراد انہیں اور ان کے بچوں کو جانوروں کی طرح گسیٹ رہے تھے خاتون کہتی ہیں کہ اس دوران میرا چھینہ گیا بیگ ان سے گر گیا جس میں پانچ لاکھ روپے کا سونے کا کڑا ایک لاکھ روپے نقط اور دیگر قیمتی اشیاء موجود تھی بیگ کی تلاش کے لیے انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھا اور پھر بیگ ڈھونڈ نکالا متاثرہ خاتون کے مطابق بیگ مل جانے کے بعد دونوں درندے مطمئن ہو گئے اور پھر مجھے باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا وہ کسی دباؤ کا شکار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی انہیں پولیس کی آنے کا کوئی خوف تھا اس دوران پولیس کو کی گئی پہلی کال کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا واقعے کے بعد موٹر وے پولیس وہاں پہنچی پولیس اہل کاروں نے گاڑی میں خون اور ٹوٹے ہوئے شیشے دیکھے اور مقامی پولیس کو فان کر کے اطلاع دی متاثرہ خاتون نے بتایا کہ میں بری طرح زخمی ہو چکی تھی میرے پیر سوجے ہوئے تھے اور سر سے خون بہ رہا تھا بچوں کا بھی یہی حال تھا جو فیملی متاثرہ خاتون اور ان کے بچوں کو لینے کیلئے تھانے گئی اس کا کہنا تھا کہ وہ سب کیچڑ میں لطپت تھے اور انتہائی خوف زیادہ تھے اس فیملی کے مطابق بچوں نے کئی گھنٹے تک کسی سے کوئی بات نہیں کی متاثرہ خاتون کی فیملی کا کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں فریحہ ادریس کا کہنا ہے کہ زیادتی کا شکار ہونے والی بدقسمت خاتون سخت صدمے کی حالت میں ہیں متاثرہ خاتون نے بتایا کہ میری گاڑی کے شیشے مخصوص قسم کے تھے اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی باہر سے دیکھ کر یہ بتا دے کہ میں گاڑی میں اقیلی ہوں جب خاتون نے اس فیملی کو کال کی جن کے گھر وہ ڈینر پر گئی تھی تو اس وقت وہ بہت غمگین اور دکھیں تھی جب ان کے قریبی دوست انہیں لینے کے لیے آئے تو پولیس نے خاتون کو گھیر لیا وہ انہیں طبی معاینے کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے فریحہ ادریس کہتی ہیں کہ سخت دباؤ کا شکار فیملی نے پولیس سے گزارش کی کہ خاتون کو جانے دیا جائے ان کے دوست کے مطابق متاثرہ خاتون کی آنکھیں باہر نکل رہی تھی اور وہ کام رہی تھی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دوست اور فیملی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا یہ بات زیادہ غمگین اور دل دہلا دینے والی تھی فریحہ کا کہنے ہے کہ پولیس نے متاثرہ خاتون کی میڈیکل ریپورٹ کرانے پر زور دیا جو کہ یقیناً ایک پیشہ ورانہ ضرورت تھی متاثرہ خاتون کے مطابق پولیس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس بات کو خفیہ رکھا جائے گا لیکن ان کی ذاتی تفصیلات بھی افشان کر دی گئے فریحہ نے بتایا کہ واقعے کے بعد گھر پہنچ کر متاثرہ خاتون زور زور سے چلاتی رہی کہ مجھے مار دو مجھے ختم کر دو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا